السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے شک جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے اور باطل بے شک مٹ نہیں کے لیے ہے کفار مکہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت کی اور اس مخالفت میں یہاں تک چلے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہا کاہن کہا جادوگر کہا معادلہ مجنون اور دیوانہ تک کہا معادلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی قابل و لائق شخصیت جو امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں اور اشرف الاعظم الخلق بھی ہیں ان کے بارے میں ان لوگوں نے ایسی زبانے دراز کی اعلان نبوت کے بعد کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام چیزیں کہنا شروع کر دی جو کی حقیقت سے بالکل مخالف تھی اللہ تعالی نے اس بارے میں قرآن کریم میں کئی مقامات پر ان کافروں کو جواب دیا ہے مثال کے طور پر صورت الدخان کا اگر آپ متعلہ فرمائیں تو اللہ تعالی فرماتا ہے اَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ کہاں باقی رہا اب موقع ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا جبکہ آ چکا ان کے پاس ایک رسول جو ہر بات کھول کھول کر بتا رہا ہے ثُمَّ تَوَلَّوْ عَنْهُ لیکن ان کی بدبختی پھر بھی انہوں نے مو موڑ لیا وَقَالُوا اور کہنے لگے مُعَلَّمُ مَجْنُون یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا مجنون ہے معاذ اللہ کہ صورت الدخان کی آیہ نمبر تیرہ اور آیہ اسی طرح اللہ عز و جل نے صورت الحجر میں فرمایا آیہ نمبر چھے وَقَالُوا یَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُون اور وہ کہتے ہیں اے وہ شخص نازل ہوا جس پر قرآن یقیناً تم تو ضرور دیوانے ہو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ضماز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان لانے سے قبل مکہ مکرمہ تشریف لائے ان کا تعلق قبیلہ ازد شنوح سے تھا وہ جنوں اور آسیب وغیرہ کی جھاڑ پونک کرتے تھے انہوں نے مکہ کے چند بے وقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھوں شاید اللہ ان کو میرے ہاتھ سے شفا عطا فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنون کو جھاڑتا ہوں اور اللہ تعالی میرے ہاتھ سے جس کو چاہتا ہے شفا بخشتا ہے تو کیا آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو میں جھڑواؤں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دیکھو سب تعریف اللہ کے لیے ہیں ہم اسی ذات کی تعریف میں اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں اسی سے مدد طلب کرتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یکتہ ہے اور اس کا کوئی ساج ہی نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اب ہم تو شہادتین کے بعد جو چاہو کہو وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قسم کا کلام پہلے زندگی میں نہیں سنا تھا میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے یہ کلمات پھر سنا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سنا دیئے کہنے لگے ایک دفعہ پھر سنا سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کلمات کو تین بار حضور نے میرے سامنے دھورایا راوی کہتے ہیں انہوں نے فرمایا میں نے کاہنوں کی باتیں دیں جادوگروں کی اقوال اور شعراء کی اشعار سنے ہیں مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات سنے ہیں اس کی مثل آج تک نہیں سنا یہ کلمات تو دریائے بلاغت کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں پھر دماد نے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے بیعت کا شرف دیجئے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے بیعت کی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں تمہاری قوم کی بھی بیعت لیتا ہوں انہوں نے کہا ہاں میری قوم کی طرف سے بھی اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے مسلم شریف میں تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس کس قسم کی افوائیں پھیلا رکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کوئی نہ جائے حضور کے پاس کوئی نہ جائے کیونکہ انہیں یہ شک تھا کہ جو حضور کے پاس جائے گا وہ پھر ایمان ضرور لائے گا اس لئے انہوں نے ان افواہوں کا ساتھ لیا کہ ہم پہلے ہی بتا دیں کہ معاد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون ہے اور آپ دیوانے ہیں اچھا دیوانے کا لفظ بھی قرآن نے ایک جگہ استعمال کیا ہے سورة القلم میں جس میں اللہ تعالی نے دونوں باتوں کو واضح کر کے فرمایا کہ نون والقلم وما یسترون کہ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے قلم لکھتے ہیں مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ نَهِي هُو تُمْ اپنے رب کے فضل سے دیوانے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے حبیب اللہ کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں جیسا کہ یہ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ بلکہ آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ کے لئے تو کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ فائز ہیں اخلاق کے بڑے مرتبے پر اچھا اس آیت پر غور کرنا یہ نہیں کہا کہ آپ اخلاق میں فائز ہیں نہیں بلکہ اخلاق پر فائز ہیں یعنی کہ اخلاق آپ سے ہے اللہ اکبر اخلاق آپ سے ہے وَإِنَّكَ لَعْلَا کہتے ہیں اوپر کسی چیز کا ہونا تحت نہیں ہونا اوپر ہے یعنی اخلاق آپ سے ہی تو نکلتا ہے جو آپ کر دیں وہ اخلاق ہے جس چیز سے آپ روک دیں وہ وَدْ اخلاقی ہے وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ فَتْسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ سو عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتِقُونَ دیوانا ہے معادللہ یہ آپ کو دیوانا کہتے ہیں دراصل یہ خود دیوانے ہیں کہ بات سمجھتے نہیں آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں کان رکھتے ہیں سنتے نہیں دل رکھتے ہیں قبول نہیں کرتے زبان رکھتے ہیں پر گواہی نہیں دیتے حق کی بہرحال کفارِ مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان الفاظ کے جو استعمال کیے تھی اور اللہ تعالی نے ان کے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جواب دیئے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم بات کریں گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادو کر یعنی عدو کر یعنی کے ساحر کیوں کہتے تھے اور قرآن کریم نے اس کے کیا جواب دیئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ